السلام علیکم گائز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل چھوٹی دنیا میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست محمد کا ہے ایشیا کپ دوہزار تئیس ہوسٹ ہے پاکستان لیکن پاکستان اس ایشیا کپ سے باہر ہو چکا ہے پاکستان اس ٹائم پاکستان میں آ چکا ہے جو کہ نہایت ہی دل کو افسوس دینے والی بات ہے دل میں درد سا ہو رہا ہے کہ پاکستان ہوسٹ کر رہا تھا ایشیا کی نمبر ون ٹیم دنیا کی نمبر ون ٹیم اس ٹائم ایشیا کپ سے باہر ہو چکی ہے کل ہے اتوار اور کل کا انتظار تھا پاک بھارت فائنل کے لیے لیکن پاکستان ورسز انڈیا جو کہ فائنل ہونا چاہتا تھا ہر عوام ہونا چاہتی تھی اس فائنل کو لے کر بیتاب تھی ہر چیز ہر لوگ لیکن وہ فائنل اب نہیں ہو سکے گا اب فائنل ہے بھارت ورسز ڈیفینڈنگ چیمپئن شری لانکھا جو کہ ڈیزرڈ کرتی تھی فائنل میں اب دونوں ٹیموں کو دیکھا جائے تو دونوں ٹیمیں ہی بہت سی سٹرونگ ہیں انڈیا لاسٹ میچ میں بنگلہ دیش کے ہاتھوں ہار چکی ہے جس سے ان کا جو سٹرنگ تھی وہ ان کی واضح ہو چکی ہے کہ وہ بھی ہار سکتے ہیں وہ بھی ان بیٹیبل نہیں رہے اور ہرایا بھی کس نے بنگلہ دیش نے جو کہ کوئی ایکسپیکٹ کر ہی نہیں رہا تھا کہ بنگلہ دیش سے ہارے ہیں اور سری لانکھا جس سے جیتی ہے وہ ہے پاکستان ٹیم اور ان کا موریل بہت آئی ہوگا کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ہرایا ہے اور لاسٹ بول تک لے کے گئے ہیں کمال کا میچ گزرا اب ہوف کرتے ہیں کل کا میچ سری لانکھا ہی جیتے ہم پاکستانی چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی سری لانکھا والے ہی جیتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہمارے کیپٹن بابر آزم کو اتنی عزت دی ہے تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کی عوام ڈیزرو کرتی ہے رہ گئے بات بھارت کی تو بھارت بھی جیتے تو ان کو بھی مبارک بات دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہم کرکٹ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں کرکٹ کو پسند کرتے ہیں اور کوئی چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی تو پاکستانی ٹیم کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ انفورچنٹ ہے کیونکہ انجریز پہ انجریز انجریز پہ انجریز دو ہزار بائس میں شاہین انفٹ تھا نسیم اور حارس رو فٹ تھے دو ہزار بائس کے ورلڈ کپ میں شاہین انفٹ تھا اور نسیم اور حارس فٹ تھے لیکن اس بار شاہین فٹ ہے اور حارس اور نسیم دونوں ہی انفٹ ہیں یہ ایک پاکستان کے لئے کلیپس ہے کیونکہ ورلڈ کپ سر پر ہے پانچ اکتوبر سے ورلڈ کپ کی شروعات ہے اس ورلڈ کپ پہ بھی ہم اپنی ہر میچ کے بعد ویڈیو ریکارڈ کروائیں گے آپ کا کام ہے اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ کے لئے مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز بنائیں اچھی سے اچھی انفرمیشن لے کر آئیں تو ورلڈ کپ جو پانچ اکتوبر کو سٹارٹ ہوگا انڈیا میں اس کی پرپیریشن کے لئے آپ کو کم سے کم دو سے تین چینجز کرنی پڑیں گی وہ ہے آپ کو کم سے کم دو ریگولر سپینر چاہیے ہی ہیں کیونکہ ایشین پیچز ڈیڈ ویکٹس ہوتی ہیں پیچز ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو دو ریسٹ سپینر چاہیے ایک آف سپینر اچھا سا چاہیے تو آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہے آپ اماد وسیم کو ساتھ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد عبرار کو رکھ سکتے ہیں اور اسام امیر تین سپینر ہیں آپ کے پاس اماد وسیم تو ایز آر راؤنڈر آپ کے لئے بہت فائدہ مان ثابت ہوں گے کیونکہ ان کے پاس جو بیٹنگ سکلز ہیں وہ اس ٹائم پاکستان کے کسی بھی آر راؤنڈر کے پاس بیٹنگ سکلز نہیں انہوں نے سی پیل میں ثابت کیا کہ وہ بولر بھی اچھے ہیں اور بیٹنگ بھی اچھے ہیں لہٰذا ہمیں اماد وسیم کو شامل کرنا چاہیے اور اس کے بعد آپ کو کم سے کم دو سیمرز اور چاہیے جو شاہین کو پروٹیکٹ کر سکیں زمان خان شاہین شاہ افریدی وسیم جونئر کو فیل وقت آؤٹ آف ورلڈ کپ سکوارڈ کر دینا چاہیے کیونکہ وہ اس ٹائم اس کو خود پر محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے لہذا دعا کرتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے تمام افراد خوش رہیں آباد رہیں اور اللہ پاک آپ سب کو اور ہمیں پاکستان کی جیت کی خوشیاں نصیب فرمائے آمین مجھے دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو خوش رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ